میجر محمد علی شاہ تین سال کا سب سے بڑا آتنگوادی حملہ ہے یہ جواب تو سرکار کو دینا پڑے گا اور پوچھا جائے گا کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد آتنگواد کے خاتمے کا جو دعویٰ ہوا تھا اس دعویٰ کا کیا ہوا کنٹرول پر تھا میں جو ہمارا جو پوچھ تھا وہ میں جو سی پیجر کے پاس تھا پاکستان کے پوچھ سی سی پیجر کے بل آپ پہل رہے کہ ایک گیند مارے سفر مارے بائی پہ جائے گی اس طرح پہ اچھنا مشکلتہ وہاں پہ اپڑے کرنا کیونکہ وہاں کے تکریباں لوگ لوگوں سے لوگوں سے وہ اگرواب کو سپورٹ کر دے دے وہ ایسپرسائزر سے سپورٹر سے سب رہے کچھ دینے دینے آپ بھی بہت کم سپورٹر وہاں پہ ہیں آپ بھی ایسپرسائزر سے کوئی ہے ہی نہیں ملتی میں نہیں مانتا کہ ایسا کوئی ہاں پہ سپورٹ کر رہا ہوگا ان لوگوں کو جو فردی اس پار سے آرہے ہیں یا جو دھو رہا ہے ہم نے بہت دیکھا ہوسائیں پہ اور ہم لوگ فرد پہ رہے رہے ہیں جب آپ پہ چھوڑ جائے سپان ہو جائے ہم بھی جنگل جانور کے بیچ پہ ہم لوگ آپ نے جنگلوں میں رہا ہے تو یہ جب دھو رہا سپسر ہٹی تو ایسا نہیں کسی نے کہہ رہی بھی ہی سے رات و رات ہٹ جائے گا یہ اور جو اس پہ راضیتی کرتے ہیں لوگ میں پہلے حضر سے کہنا ہوں مات کی جگہ صاحب ان کو جو ہمارے ویل ستائی ہمارے بہتر جاپال پہجی جو اپنی جان کی پرواہ نہ کر کر جان کی پاہجی نہ کر اپنی جانوں پہ کھیل کر جو گروازیوں کا سامنا کرتے ہیں جو گرواز کھاتے ہیں ان کو نام بھی نہیں مات کی جگہ داب میں کوئی پارٹی کوئی سیدیو میں رہا ہی تھی رہا ہی تھی رہا ہی تھی بسکور بہتر بہتر اللہ کے رہا ہی تھی جو تو میں پہلے کندول دوگا اپنے اپنے ساڑیوں کو کن مانتی سنگھ آپ کو میجر آدھی ضرورت آپ کو اور جرسی سکتے ہیں اور جنگو پیسک پولیس اپنے بھٹ آپ کو اور ان کے پہلے پارٹوں کی جو شہید ہو جاتے ہیں جو چالت پرابت کرتے ہیں وہ تو باغل ہوتے ہی ہوتے ہیں ان کے پریوار ان کے زیادہ باغل ہوتے ہیں کیونکہ پوئی سکتے ہیں بہت ان کو جنگی پر بہت بہت بات کرتے ہیں کہ کنگرواز کی زیاد ان کو بہت کھا پر ہوا ہے لیکن جنگو ساہی جی دینا ان کو موت اور خواب دے یہ بات آپ کو کیونکہ جو کمانٹر ساہب جو جیو ساہب وہ on ground وہ جیو ساہب وہ جیو جیو ساہب بہت on ground بوجود ہے اور ہمارے پاس اتنی زیادہ آگے کی تکنال کی ساہب یہاں پر ریجنیج جی کہہ رہے کہ جیسے پلواما ہونے دیا گیا تھا ویسے انتناک سرکار نے ہونے دیا ہے اب یقین کریں گے اس بات پر جو خود سینہ میں رہے ہیں کیا وہ اس بات پر یقین کریں گے کچھ لائک نہیں ہے کہ میرے ایک فوجی کوئی بھی شہدت اس پہ جانی پڑی دینا اب آپ دیکھئے جنرل راجی سیائی پا جو کہ جو تیر کھنار کون کے اور کھمانڈر دار ہے اور آشتر ڈیسر کھمانڈر بیجر بلدی سلس را یہ پرسنلی آن سائٹ آن گرم وہاں پہ موجود رہے اور تکنوزی کے داری ہر پرش کسے کچھ اتنا رہے ہیں ہم لوگ بلکل مو پر ملنے والا ہے اب یہ وقت نہیں ہے جیسے پلواما ہونے دیا گیا تھا ویسے ہی انتنا کو ہونے دیا گیا یہ راجنیت فائدہ اٹھانے کے لیے آتنک وادی حملے ہونے دیے جا رہے یہ آروپ کوئی چھوٹا موٹا آروپ نہیں بہت بڑا اور بہت گمبیر آروپ ہے